نمشکر دوستو میرے نامے درپن اور آپ دیکھ رہے ہیں اب ان ٹونٹی فور نوز دوستو تصویریں اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں شاہپور گاؤں کے بلکل ٹھیک باہر آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں گرام پنچائت شاہپور اور یہاں پر جو ہے ایک بڑا ٹینکر آپ دیکھ رہے ہیں جو دودھ سے بھرا ہوا تھا وہ پلٹ جاتا ہے اور یہاں پر تصویریں جو ہیں آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں اس سمیں کرنال کی جو کیتھل روڈ ہے وہاں کی اور یہاں پر فیلال بتا دیں تو جب یہ پورا حادثہ ہوتا ہے تو یہ حادثہ ہونے کے ساتھ بتا دیں تو ادھر چتاونی کا ایک آپ بورڈ بھی دیکھ پا رہے ہیں گیس پائپ لائن بھی یہاں پر بچھی ہوتی ہے لیکن یہاں پر فیلال اس کا ضرور یہاں پر کئی نہ کئی جو ہے اس سے بچاو رہتا ہے اور جو پورا حادثہ اس سمیں تصویروں میں دیکھا جا رہا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں پورا کا پورا ٹینکر تھا اور دودھ سے بھرا ہوا یہ ٹینکر جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے اور ہاتھ سے لگا تار جو ہے وہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس سمیں بالکل سڑک کے کنارے جو ہے وہ کس طریقے سے پورا کا پورا اور بتا دیں ادھر یہ دیکھ سکتے ہیں گیس پائپ لائن جو ہے یہ یہاں اس کا بورڈ بھی لگا ہوا تھا اور یہ بھی یہاں ٹکڑاتا ہے اور آپ تصویروں میں دیکھ پا رہے ہیں کہ پورا کا پورا جو یہ حادثہ ہوتا ہے اس میں ابھی فیلال کوئی بھی جو ہے ہاتھا ہتھ ہونے کی کوئی بھی خبر ایسی نہیں آئی ہے کہ کسی جتی کو کوئی زیادہ کوئی چوٹ لگی ہو یا ایسا کچھ ہوا ہو لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہ حادثہ کیوں ہوا کس وجہ سے ہوا فیلال اس کی کوئی جانکاری نہیں ہے لیکن لگاتار اس طرح کے جو حادثے ہیں وہ دیکھنے کو مل رہے ہیں اور بتا دے کہیں نہ کہیں لاپروہی رہتی اور اس لاپروہی کے چلتے ہی اس طرح کے حادثے ہوتے ہیں ابھی فیلال یہاں پر اندر بھی کوئی موجود اس طرح نہیں ہے آس پاس بھی بریک سکتے ہیں جو لوگ ہیں وہ حادثے کو فیلال ضرور دیکھ رہے ہیں کہ آخر حادثہ یہ اس طرح سے ہو گیا کیونکہ لوگ بھی آس پاس کے گاؤں کے تھے جب یہ حادثہ ہوتا ہے انہیں بھی پتا نہیں ہوتا ہے اور لگ بگ حادثہ جو ہے رات کے آس پاس کا بتایا جا رہا ہے جس طرح سے یہ حادثہ ہوا ہے ابھی فیلال جو ٹینک ہے وہ فیلال بتا رہے ہیں اس میں دودھ بھرا ہوا تھا لیکن یہاں پر پورا زمین پر دودھ بھی میں آپ کو دکھا دوں تو سارا بگھر جاتا ہے یہاں پر لیکن کسی وقتی کو کوئی چوٹ یہاں پر نہیں آئی ہے ساسا جب گکتی اندر ہوتا ہے بتا رہے ہیں لوگ بھی یہاں پر جو ہے مدد کرنے کے لیے آتے ہیں اس سے باہر نکالتے ہیں وقتی کو اور پھر اس کے بعد جو ہے گکتی جو ہے وہ بتا رہے ہیں بچ جاتا ہے شاید چھوٹی موٹی خروچے اسے ضرور یہاں پر آئی لیکن اس طریقے سے یہ پورا حادثہ ہوا ہے ہم سبھی لوگوں سے یہ کہنا چاہیں گے جتنے بھی جو ٹرک چلانے والے جو جتنے بھی ڈرائیورز ہیں ان سے کہنا چاہیں گے کہ آپ دھیان سے اپنی گاڑی کو چلائیں اگر نیند آ رہی ہے تو گاڑی نہ چلائیں اور ساسد یہ بھی کہیں گے کہ ابھی ڈرنگ کر کے ڈرائیو نہ کریں حالی بہت سارے کارن ہوتے ہیں اس کے پیچھا کیا کارن ہے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا ہے لیکن یہاں پر دیکھ سکتے ہیں پہلے جو ہے گیس پائپ لائن والے جو بورڈ ہے اس سے ٹکراتا ہے اس کے بعد یہاں پر پیڑ سے یہ دیکھ سکتے ہیں پیڑ ہے یہاں پر اس سے ٹکراتا ہے اور اس پیڑ سے ٹکرانے کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں سائیڈ میں یہ پیلرز ہوتے ہیں بڑے بڑے ہیوی پیلرز تھے یہ سیمنٹ کے وہ ان سے ٹکراتا ہے اور پھر جا کر نیچے پلڑ جاتا ہے یہاں پر جو ہے ایک پیڑ اور بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ پیڑ دیکھ سکتے ہیں یہ پیڑ بھی اس سے بھی ٹکراتا ہے تو یعنی کافی زیادہ بھیانک ٹکر ہوئی اور اس کے بعد جا کر جو ہے یہ ٹرک یہاں پر جا کر پلٹ گیا اور بتا دیں کچھ لوگ بھی یہاں پر آپس میں جنہیں اس ماملے کی جانکاری ہیں ان سے بھی ایک بار باتشیت کر لیتے ہیں بھی کتنے بجے ہوا تھا آتھا یہ آٹھے گیارہ بجے رات کو ساڑھے گیارہ بجے تو یہ اکیلا بکی تھا اس میں نے ان کے لیتے ہیں اسے باہر نکالا تھا لوگوں نے نہیں آپ نے آیا آپ نے نکل گیا تھا نکل گیا تھا چوتے اسے آئی ہیں نہیں جی کس نہیں جی بچا ہو گیا چوتے نہیں آئی کیا بولا کیسے ہو گیا آتھا کیا بڑا تھاری ٹریک نہیں نہیں جی اس کے آئے ٹریک ہو جی اسے کٹ مر گیا تھا وہ بچا رہا ہے ڈرائیور تو بچ گیا ہے اور یہاں پہ میں کھلی گیس پائپ لائن بھی بچھی ہوئی ہے تو فیلال گیانہ بجے بتا رہے ہیں ہاتھا ابھی فیلال آپ دیکھ رہے ہیں گیانہ بجے کا حادثہ بتا رہے ہیں اور یہ لوگوں نے یہاں پر دیکھا جب یہ پورا حادثہ ہوا تھا اور اسے فیلال بتا رہے ہیں ڈرائیور خود ہی باہر آ جاتا ہے کیونکہ کیابن بھی جو ہے وہ پورا کا پورا ابھی ڈیمیج یہاں پر نہیں ہوا ہے آپ سب کو یہ کہنا چاہیں گے کہ آپ کو چلائیے جتنے بھی ٹرک چلانے والے جو ڈرائیورز ہیں ان سے کہیں گے آپ دھیان سے ویکل کو چلائیے کوئی بڑا ویکل کئی بار سائیڈ دے جاتا ہے یا کسی بھی طریقے سے کوئی حادثہ ہوتا ہے تو آپ کو دھیان رکھنا ضروری ہے آپ کی وجہ سے کسی اور کو چوٹنا لگے یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے اور آپ کی گلتی کے وجہ سے آپ کی بھی جانزہ جا سکتی ہے یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے آپ سب سے نویدن ویڈیو کو شیئر کریں پھر سے جھوڑیں گے ابھی ٹرنڈی فور کے اوپر تب تک کے لیے جائے